اسلام علیکم میرا نام ہے حماد علی آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف آئی اے میں جو جابز آئی ہیں اس میں آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار اے ٹو زیڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایف آئی اے میں پچھلے بہنوں کافی زیادہ جابز آئی ہیں اور اس میں آپ مختلف قسم کی کوسٹو پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اپلائی کرنے کی لاس لیٹ ہے وہ ہے چودہ تاریخ چودہ جون تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو سکت نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لاٹسٹ جابز کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لیے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو دوستو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ج جوگلز کے لیے اپلائی کرنا ہے دوستو ویڈیو کو آپ نے اس کی پین کرنا یہاں پر میں میرے اینف آئی کے اوپس کے لیے آنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ نا ہے ایف آئی ا اون لائن اپلائی یہاں پر جیسے ہی آپ ایف آئی ا اون لائن اپلائی پر سلسک کرو گے تو یہاں پر سلسے ڈاپ تر آپ نے یہاں پر نا آدم جابز ایف آئی ڈاٹ جی اوگی ڈاٹ پی کے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر اس پر یہ دیچھے آپ کو لنکھ ملے گا یہ آپ موبائل سے اس پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ نے دیکھ سٹاپ ہی یوز کرنا ہے یعنی کہ پسی سے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے یہاں پر جیسے آپ اس پر کنکھ کرو گے تو آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے یہ فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پر انسٹرکشن لکھے ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے اس کرنا ہے یہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ کچھ نوٹس بھی آپ کو لکھا گیا ہے تو روح ہو یہاں پر ہی سب سے پہلے ہم نے اپلائی کرنے کیلئے اس ویب سائل میں ہمیں ریجیسٹر ہونا پڑے گا ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک ای میل ہونا چاہیے ای میل آئی ڈی کس طرح سے بنتی ہے تو میں آپ کو بھی بتا دوں گا کہ آپ نے ای میل آئی ڈی کو کس طرح سے بنانا ہے اگر آپ کو پھر بھی یہاں سے پتہ نہ ہو کہ ای میل آئی ڈی یہاں پر کس طرح سے یہاں پر آپ نے فرس کی نیم بلا سنے اور یہاں پر پاسورد کنفر پاسورد اور یہاں پر نیسٹ کر کے اس طرح سے آپ نے ای میل آئی ڈی کو بنا لینا ہے پھر میں میں ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو پر لنک دے دوں گا اگر آپ کو ای میل آئی ڈی بنا نہیں آتی تو آپ اس ویڈیو پر دیکھ کر ای میل آئی ڈی بنا سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب یہاں پر آپ سچ کر سکتے ہیں ہاں پر آپ سچ کر سکتے ہیں ہاں پر یہاں سے آپ کے پاس کافی زیادہ ویڈیو آ جائیں گے کس طرح سے آپ نے ایک ای میل آئی ڈی بنانا ہے یہ دیکھ کے آپ ای میل آئی ڈی بنا سکتے ہیں دوسر میں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس میں اکاونٹ اس طرح سے بنایا ہے یہاں پر ریجشٹر ایز ای نیو یوزر جیسی آپ اس کو گلٹ کروگو یہاں پر آپ نے اپنا فس نم ہے آپ پر لاس نم دالنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا فاظر کا نم یا پر آپ نے اپنا سین اینائی سین ڈالنا ہے سین ای نائی سی آپ نے اپنا خود کا یہاں پر ڈالنا ہے اور وہ جب آپ اس میں ڈالوگے تو آپ اس میں ریجشٹر ہو جاؤ گے جب بھی آپ لوگن کروگے تو ایک سکتے ہیں اگر آپ اس کا پاسورڈ بھول جاتے ہو تو پھر آپ اس میں دوبارہ سے اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے تو آپ نے سی این آئی سی اور اس کا پاسورڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر آپ نے سی این آئی سی دونوں ڈالنے ہیں یعنی کہ یہاں پر ڈال کے دوبارہ سی وہی سینئی سی اور اس کے بعد آئی ایم ناٹ روبرٹ اور اس کے بعد یہاں پر پنٹیکٹ نمبر اپنا جو آپ کا پنٹیکٹ نمبر ہے وہ ہی آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آئی ایکسپٹ اور یہاں پر آئی ایم ناٹ روبرٹ اور یہاں پر سمیٹ پر آپ جیسے ہی کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایک میل آئے گا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے میل آئے گا تو اس میل پر آپ کو کچھے نمبر دیئے ہوں گے وہ آپ نے وہاں پر ڈال رہے ہیں ویریفیکیشن کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں میل پاس یہ وہاں پر آیا تھا میل تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے آپ نے کوڑ ہوگا اس کوڑ کو آپ نے وہاں پر ڈالنا ہے اور آپ کا یہ اکاونٹ کریٹ ہو جائے گا میرا اس میں پہلے سے اکاونٹ بنے ہے تو میں اس میں لاغن کروں گا یہاں پر جب آپ مکمل پروسیس کر لوگے تو آپ کے پاس بھی اس طرح سے لاغن کا آپشن آ جائے گا تو اس میں یہاں پر لاغن کرنے کے لیے میں اپنا یہاں پر ایمیل ڈالوں گا اور اس کے بعد یہاں پر اپنا جو پاسورڈ ہے وہ ہی ڈالوں گا پاسورڈ آپ کا میلیمم ایٹ کریکٹر کا ہونا چاہیے جس میں الفہ بیٹ بھی ہونے چاہیے اس طرح سے اور اس کے بعد نمبر ساتھ میں ہونے چاہیے تین چار نمبر ساتھ میں ہونے چاہیے جیسا کہ ہماد علی ٹی وی ایک دو تین اور اس کے بعد سپیشل کریکٹر ہونا چاہیے ڈالر کا سائن یا پر کوئی ایٹ ریٹ اس کے بعد یہاں پر ریمیمبر اور اس کے بعد لاغن پر آپ نے کلک کرتا ہے تو میں یہاں پر لاغن ہو کیا تو یہاں پر میں نے ایک پوشٹ پر یہاں پر regards اپلائی کیا تھا یہاں پر تو میں اب تو اپنی جو دوسری پوشٹ یہاں پر اپلائی کروں گا تو یہ دیکھ سکتے بھی اپنی اپلیکشن نمبر ساتھ میں نے اس طرح سے میرے پاس یہ آ چکی ہے اپلیکشن nuestra یہ اپلیکشن ہی آپ کی وہ ίوز ہوگی وہاں پر جہاں پر آپ سینکر میں جاؤ گے تو اس کی اپلیکیشن آپ کو ملے گی اس کو آپ نے پرینٹ نکلوا لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور شناختی کارڈ کو آپ نے جو آپ کے ساتھ لے کر جانا ہے تو یہاں پر ہم نے یہاں پر میں اپنی مکمل انفارمیشن یہ دیکھ ہے یہاں پر میں اس کو بلڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پرسنل انفارمیشن ہے میری یہاں پر اس طرح سے یہ آپ کے پاس آئے گی تو یہ آپ کی جو ہے اس کو آپ یہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر اپلائی آن لائن اپلیکیشن ہسٹری اور گائیڈ لائن سے یہاں پر یہ ان کی مکمل قسم کی گائیڈ لائن ہوں گی جو آپ دیکھ کر خوش سے خوش سے آپ کو یہاں سے سیکھ سکتے ہیں یعنی کس طرح سے اس میں اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر اپلائی آن لائن کے بٹن پر ہم نے کلک کرنا ہے تو جس میں پوسٹ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ پوسٹ یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لی رہے ہیں مثال میں یہاں پر اپلائی کرنے لگا ہوں ڈی سی اور اس کے بعد یہاں پر جیسے ہی آپ نے ڈی سی پر کلک کیا تو یہاں پر اس کی روائرمنٹ ہے جو یہاں پر آ چکی ہیں اور جتنی بھی یہاں پر میرٹ رہے ہیں ان کا پنجاب میں کتنی سیٹے ہیں آئی وومن کے کتنی سیٹے ہیں تو یہاں پر مکمل ڈیٹیل اس کی آ چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپلائی پر پر دینا ہے تو یہاں پر جیسی آپ اس پر پلک کروے تو یہ سی اینائی سی اس نے آرکومیٹک ہوئی یہاں پر آرکومیٹک یہاں پر اس نے سیلیکٹ کر دیا ہمارا سی اینائی سی کیونکہ ہم نے اس میں پیلے سے ریجکٹڈ ہوئے ہونے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنی ڈیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے کہ سی اینائی سی کی جو ایشو ایک دیت ہے وہ کیا یہاں پر آپ نے اسیں اس ایسی ڈیٹ ڈالی ہے یہاں پر میری ڈالی ہے یہ آپ آبر آپ نے may تھوڑی ویلیکسن ہے تو آپ یہاں پر وہ سی لکھ کر سکتے ہیں کس وجہ سے آپ کو ریلیکس دیا گیا ہے تو آپ ہوا ہوا یہاں پر سیکٹ کر سکتے ہیں میری یہاں پر نہیں ہے تو میں اسے نہیں سیلیکٹ کرتا تو یہاں پر ہم نے فیزیکل ٹیسٹس کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے فیزیکل ٹیسٹ اسے جیسے فیزیکل ٹیسٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے تینوں ٹیسٹ لوکیشن یہاں پر سیکٹ کرنی ہے سرگوڑا 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 سیکٹی یا آپ نے جو بھی ٹیسٹ لوکیشن پر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سلیکٹ انٹرویو لوکیشن کو وہ بھی آپ اپنی مجھے سے قریبی جو ہے آپ کے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر لاسٹ ڈگری جو آپ نے لاسٹ ٹائم جو ڈگری حاصل کی ہے جیسا کہ ہائلس کنڈری یا پھر بریجوئیٹ یا پھر میٹر تو آپ نے وہ یہاں پر سلیکٹ کر کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر وہ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ نے جو اس میں تھوڑا ایکسپیننس آپ کو ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ نے وہ کر لینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ریزلٹ ڈگریشن ڈیٹ ڈگری یعنی کہ اس کی جو ریزلٹ جیفری ڈگلیر ہوا تھا وہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے وہ آپ کی سند پر موجود ہوگی اور یہاں پر آئی ایم ناٹ رابوٹ پر کلک کر کے یہاں پر سیو اینڈ پروسیس کے بٹن پر ہم نے کلک کر دے تو فرینڈز نیکسٹ پیٹ پر ہمارے پاس یہ انفارمیشن جو ہم نے یہ فیل کی تھی یہ ہمارے پاس موجود ہے اور نیچے ہم نے یہاں پر پکچر اپلوڈ کر رہی ہے پکچر ہونی چاہیے ہمارے پاس تیس کے بی یا تیس کے بی سے کم کی تو اس پکچر کو ہم تیس کے بی میں کس طرح سے بنائیں گے پاس فورٹ سائیڈ کو تو یہاں پر سیلیکٹ میں جا آپ نے کر لینا ہے کوئی تو یہ ہمارے پاس پکچر ہوگی ہے تیس کے بی سے کم کی تو اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں سے ڈیکس ٹاپ پر اور یہاں پر سیو اور اب ہمارے پاس کام� پکچر آگے گئی ہے تیس کے بی سے کم کی پکچر格 ہوگی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کا S цを ہو چکا ہے چارک سو كو بی سے اس نے تیس کے بی ہمارے پاس بنا دی تھکتیس کے بی کی پکچر تھی تو تیس کے بی سے کم کی ہمارے پاس یہ انیس کے بی کی بن چکی ہے تو اس طرح سے آپ پکچر کا سائج جو کم کر سکتے ہیں اور پکچر آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے پکچر آپ کی اپلوڈ ہوگی اور اس کے تします یہاں پر آپ نے اپنا فون ہے ہماری آپ کا پہلے سے سلیکٹ ہوگا اور یہاں پر سکنڈری آپ میں جاتے ہونا ہے اگر ڈالonian چاہیے تو bandaud اگر آپ ہے پوسٹل کورڈ یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر مکمل آپ نے یہاں پر ایک دفعہ اڈریس ڈالنا ہے اور اگر آپ کا پرمنٹ اڈریس اڈریس لائیں یہی والا اڈریس ہے تو آپ نے یہاں پر سیم ایز ابوب پر کلک کر کے یہاں پر آئی ایم ناٹ رو بورٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے سیو اینڈ پروس تو یہاں پر ہمارے پاس دوسرا جو سٹیپ بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پر اپنی جو ہے ایجوکیشنل انفارمیشن یہاں پر ہم نے ڈال لی ہیں تو ایجوکیشنل انفارمیشن یہاں پر تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کوالیفیکیشن سیلیکٹ کرنی ہے میٹرک اس کے بعد ہم نے یہاں پر سائنس سے کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر سرگودہ بورڈ تو اس کے بعد یہاں پر ریزرڈ دیکریشن ڈیٹ یہاں پر وہ پچیس جولائی یہاں پر یہ cosmosort کی ڈکریشن ڈیٹ یہاں پر ڈال دینی ہے جو آپ کی صالت کے end میں مجھول ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر Octane Marks total Marks اور اس کے بعد یہاں پر covariance جو بھی ہوا آپ نے select کر لینے ہے اور اس کے بعد یہاں پر Grade select کرنے ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے جو major Subject ہیں وہ آپ نے یہاں پر select کرنے ہے مثال فزیکس کمیسٹری میٹ کمپیوٹر یہ میرے میجر سبجیکٹ ہے یہاں پر میری یہ سیلیکٹ کر دیا اور اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ نے آ جانا ہے پولیس سٹیشن ڈسٹکٹ یہاں پر سربودہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس کو سیو کرنا ہے ایڈوکیشن کو تو ایک ہمارے پاس ایڈوکیشن ہماری ایڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اوپر ایڈ ہو گئی تو اسی طرح ہم میں نے پھر سے انٹر میڈیٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آئی سی ایس میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر آئی سی ایس تو یہاں پر میں نے ایک اور اپنی کوالیفیکشن یہاں پر ایڈ کر دی اور اس کے بعد یہاں پر پھر سے سیو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری کوالیفیکشن یہاں پر ایڈ ہوتی جاری ہے اس طرح جتنے ہی آپ کی کوالیفیکشن ہوگی وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیو کرتے جانا ہے اور نیچے آپ کے بعد اس کے بعد یہاں پر پولیس سٹیشن ڈسٹریٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر میں سرگوڑا سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ سرگوڑا میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر پولیس سٹیشن جو لائن ہے وہ ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس سٹی ہے وہ ہے سلام والی یہاں پر آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے جی شہر میں آپ رہتے ہیں تو یہاں پر اس کو آپ نے ایک مطلب پڑھ لینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر ٹک کر کے یہاں پر I am not a robot پر کلک کر کے آپ نے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اپلیکیشن ہے سکسسفولی جو ہے سبمیٹ ہو چکی ہے دو اپلیکیشن ہمارے پاس سبمیٹ ہو چکی ہے تو یہ یہاں پر میں نے پہلے یہ UDC سبمیٹ کروائی تھی تو اب LDC تو یہ ہمارے پاس دو اپلیکیشنیں یہاں پر میں نے سمیٹ کروا دی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ دو اپلیکیشنیں مکمل سمیٹ ہو چکے ہیں اس کو آپ ویو کرنا چاہے تو ویو بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن نمبر ہے یہاں پر مکمل آپ کی جو ڈیلیٹیل ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریجیسٹریشن سلپ میں اگر آپ جاؤ گے تو یہاں سے آپ اپنی سلپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈی سی کی آپ کی سلپ یہاں پر آ گئی ہے تو اس کو آپ پرنٹ لینا چاہے تو یہاں سے پرنٹ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو پرنٹ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے ایف آئی اے میں سمپل طریقے سے تو ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جور کیجئے گا تاکہ آپ کو جاب سے لیٹڈ ہر قسم کی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ